اسلام علیکم یہ ٹوٹکے ایسے جو آپ کو حیران کر دے اگر کھانے کے دوران زبان دانت کے نیچے آ جائے تو فوراں میٹھی چیز کھا لینے سے آرام آ جاتا ہے پانی میں نمک شامل کر کے فرض دھویا جائے تو کیڑے اور مکھیاں نہیں آتی جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے فوراں آرام ملتا ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے کام زادہ کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہو تو دو بڑے چمچ شہد نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں ایک ہی سانس میں تھنڈا پانی پینے سے ہچکی رک جاتی ہے صاف اور نرم روئی لے کر دودھ میں بھیگو کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کو آرام ملتا ہے ایک ہفتہ کچھا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر نمک لگا کر رگڑ کر دھوئیں داغ ختم ہو جائے گا زادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے اور انسانی جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے جن لوگوں کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی پڑتا ہے جو لوگ موٹے ہیں اور دبلہ پتلہ ہونا چاہتے ہیں ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو لیمو اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھا دیتی ہے اور بنائی کی کمی کو دور کرتی ہے جوہ کی روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لینے سے عمر لمبی ہوگی اور جسم صحت مند رہے گا سونے سے پہلے اخ روٹ کھانے سے دماغ کو قوت ملتی ہے چھوٹے بچوں کو ایک کیلہ روزانہ کھلائیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی روزانہ گننے کا رز دوپیر کے وقت پی لینے سے آنکھوں میں کشش ہو جاتی ہے ابلے ہوئے گرم پانی کے استعمال سے ہارٹ اٹیک سے دور رہا جا سکتا ہے زیادہ نمک کا استعمال جسم میں ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے جمعے کو اور صبح کے وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں نہوست نہیں پھیلتی کم مرچ مسالوں کا استعمال کرنے سے میدہ خراب نہیں ہوتا شام کے وقت آلو کھانے سے یا آلو کی بنی چیزیں کھانے سے بوسیر ہو جاتا ہے کچھی ہری مرچ ہر کھانے میں استعمال کرنے سے جسم سے چربی پگلتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد صوف کھانے سے کھانا بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے توتلے پن کا مسئلہ ہو تو مریض کو پرندے کا جھوٹا کھلائیں فوراں توتلے پن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا پیاس کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں زیادہ نہانے سے فالچ کی بیماری نہیں ہوتی روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے اور جو عورتیں صبح کے وقت کھانا پکا لیتی ہیں ان کے گھر میں برکت رہتی ہے اگر زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر حلدی لگائیں زہر نہیں پھیلے گا املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگلنے لگتی ہے اور چہرے سے کیل مہوں سے صاف ہو جاتے ہیں کتاب پڑھنے سے پہلے زیرہ کھا لینے سے پڑھا ہوا کافی دنوں تک یاد رہتا ہے اور یاداش بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اگر کان بہتا ہو تو سرسو کا تیل اور سفید پیاس کا پانی ملا کر کان میں چند کترے ٹپکالیں ارام آ جائے گا شلجم کا رس پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے تھوڑا سا نمک چاٹ کر کام کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی دودھ پینے سے پہلے نمکین پانی پینے سے جگر خون بنانا شروع کر دے گا اگر آپ روزانہ کیلہ کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگتا ہے بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لال لوبیا کھانے سے ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں